اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبسکرائب کریں کہ روزانہ اسلامی فقی مسائلہ اور خوابوں کی تعبیرات کے حوارے سے ویڈیوز جویں اپلوڈ کی جاتی ہیں حضرت امام بن سیرین اس بارے میں فرماتے ہیں کہ خواب میں رخصار کا دیکھنا روشنائی اور آدمی کے لیے بزرگی ہے یعنی اس کو عزت پانے کی دلیل ہے اگر خواب میں دیکھیں کہ اس کا رخصار پاکیزہ اور سرخ ہے تو دلیل ہے کہ لوگوں میں جو ہے بہت زیادہ اس کا شناسائی ہو جائے گی اور اس کا مرتبہ اور بڑھ جائے گا اور اگر دیکھیں کہ اس کا رخصار سیاہ یا زرد قسم کا ہے زرد رنگ کا تو یہ پھر اس کے اول کے خلاف ہو جائے گی یعنی لوگوں کے اندر زلیل ہوگا اور مرتبہ اس کا گھٹ جائے گا یعنی کم ہو جائے گا حضرت ابراہیم کرمانی اس بارے میں فرماتے ہیں کہ خواب میں رخصار کا دیکھنا یہ لوگوں کی عرائش اور گھر ملنے کی دلیل ہے اگر وہ جلسہ ہوا رخصار ہے یعنی بوڑوں کی طرح ہے تو صاحب خانہ کے لئے بہتری اور نیکی کی دلیل ہے امام جعفر حسادہ کے اس بارے میں فرماتے ہیں کہ خواب میں رخصار دیکھنا یہ بہتری کی دلیل ہے اور آدمی کی خوشی کی دلیل ہے اور یہ اس کے ساتھ بیماری اور دکھ کی بھی دلیل ہے تو خواب کے اندر رخصار کا دیکھنا یہ تقریبا ہر اعتبار سے بہتر ہے اور ایک دو صورتوں میں برا ہے لیکن بعض اہل تعبیر ان دو صورتوں کو بھی نہیں مانتے خواب کے اندر وہ رخصار کو جس طرح بھی دیکھا جائے مشرطے کے رخصار کو کوئی نقصان وغیرہ نہ ہو تو اس صورت میں کوئی نقصان کی دلیل ہے وگر نہ ہر اعتبار سے خواب کے اندر رخصار کا دیکھنا یہ بہتر ہے اور حال کے بہتر ہونے کی دلیل ہے امید کی جا سکتی ہے خواب کے اندر جو رخصار دیکھنے کے حوالے سے تعبیر تھی اس کی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی پھر بھی اگر کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ نیچے کامڈ میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز آپ کو آگاہ کر دیا جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ